بلٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو یہ اہم خبر دیں گے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف امریکہ اور کینیڈا کے کشمیری برادری نے ملین مارچ کا آغاز کر دیا ہے اس وقت نیویورک میں کشمیری برادری اقوام متحدہ کی امارت کے سامنے پہنچ گئے ہیں اب تک کی بریکی نیوز آپ کو دے رہے ہیں اور اسی بارے میں مزید جانیں گے واشنگٹن میں اب تک نیوز کا نمائندے خورم شہزاز سے خورم کیا بتائیں گے اس اتجاج کے بارے میں جی اس وقت کشمیروں کی بہت بڑی تعداد اقوام متحدہ کے باہر جمع ہے اور وہ اتجاج کر رہے ہیں اس اتجاج کی قیادت سابق وزیراعظم عداد کشمیر بریسٹر سلطان محمود اور کشمیری امریکن کونسٹر کے صدر ڈاکٹر اکرم کر رہے ہیں اور اس اتجاج میں بہت بڑی تعداد میں ہوتیر اور بچے بھی ہیں سخت سردی اور خلاف موسم کے باوجود امریکہ بچ سے لوگ بسوں میں ہوای جاڑنے اور ڈرائب کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں اور بہت بڑی تضاعت جو ہے وہ کینیڈا اور کینیڈا کے جو علاقے ہیں کیلگری اور ٹرنٹو سے بھی وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بریسٹر سلطان محمود نے پچھلا ایک مہینہ امریکہ یوکے اور کینیڈا میں لوگوں کو موبیلائج کرنے پہ گزارا تھا اور ہم نے اب تک نے اس پہ ایک رپورٹ بھی چلائی تھی سٹوبر کے شروع میں اور یہاں پہ یہ جو اقوامل تہتا ہے یہاں پہ انہوں نے لوگوں سے اندر جو افیشن ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اکتجار کے اند بی اند اف دیو فائیو اکلاک ان کا ٹائم سیٹ ہے کہ اقوامل تہتا میں یہاں اتحانی کی بھی قراردار پیش کی جائے گی اور یہاں پہ آپ کو ہم بتاتے ہیں جب سلطان محمود یہاں پہ واشنگٹن میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ جو سینٹ کانگرس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہوتے داروں سے بھی ملاقاتیں کی تھی صحیح بہت شکریہ خورم ہمیں اس بارے میں واشنگٹن سب ریٹ کر رہے تھے